ٹولیوان ہم سے دور نہیں ہے سردوں پر مزید چوکسی کی ضرورت دوہزار اٹھرہ پچائچ انتخابات میں حصہ نہ لے کر غلطی کی اس سے دورایا نہیں جائے گا اگلی سرکار جمع کشمیر میں ہماری ہوگی اب سر شاہی پر ہماری اقابی نظریں ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بیان لغنپور کے قریب سترہ برس کا افغان شہری گرفتار دلی میں زیری علاج افغان خوجی کا بائی جمع کشمیر آنے سے قبل افغان شہری کی گرفتاری پر تحقیقہ تیز اگر زخمی بائی کا علاج دلی میں چڑھ رہا ہے تو باہر آنے کی وجہ کیا تھی ہاکی کو زوال پذیر ہونے سے جمع کشمیر میں ہاکی ایسوسیشن کی کوششیں جاری ٹورنمنٹوں کا انقاد لازمی ادھر جمع کشمیر کرکٹ ایسوسیشن نے ممکنہ اٹھائیس کھلاریوں کی فرست کی جاری آل راؤنڈر کی کمی کا احساس بلے بازوں اور بالرز کو لے کر ٹیم کہاں جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سینگر کے سٹوڈیو سے براہ راست اپنے میز بان تجب الاسلام کا سلام پہنچے جمع کشمیر دنیا بر ان ملک کی چند اہم خبریں لے کر گراؤنڈ ریپورٹ میں آج اگلے پچیس منٹ تک آپ کا ساتھ نبائیں گے شروعات کرتے ہیں افغانستان قابل کی اس بڑی خبر کے ساتھ افغانستان قابل میں موجودہ صورتحال کے بیچوں بیچ میں قابل میں امریکی افواز کا انخلاء مقمل ہونے کے ساتھ ہی بیس برس کے بعد تالیبان اور امریکی جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے تالیبان نے انخلاء کے بعد منایا جشن مٹھائیاں کی تقسیم اور کئی گولیوں کے راؤنڈ ہوا میں فائر کیے سیکیورٹی کی کاؤنسل کی میٹنگ میں تیرہ ممالک کی سپورٹ کے ساتھ ہی تالیبان نے اب کی بار تیرہ ممالک کا سپورٹ حاصل کیا امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک نے کیا سپورٹ لیکن چائنہ اور رشیہ رہے گائر حاضر میٹنگ میں تالیبان کا تحریر کردہ نوٹ بھی پڑا گیا تالیبان نے دعویٰ کیا کہ ان کی سرزمین پر کسی بھی ملک کے خلاف یا دہشتگردی کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی امریکی وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ بیس سال بعد فوجی انخلاح مکمل ہوا توقع ہے کہ تالیبان اپنے وعدوں سے انحراف نہیں کرے گا امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق اس وقت موجودہ سورچحال میں امریکہ فوجی کا انخلاح وقت کی اہم ترین ضرورت ہے عالمی سپورٹ حاصل کرنے کے لئے تالیبان کو اپنی طرف کوشیں مزید تیز کرنی ہوگی سپورٹ حاصل کرنے پڑی کبول از دانے ہم نے دی談ی کرنے کے اکتہ کی سورٹ حاصل کرنے کے لئے ہم نے سوٹا ہوں کی ضرورت ہے اور چھانے ہم نے دو حاصل کرنے کے لئے کورا صفتح ذکی جنگلوں کا خاصل کرنے کے لئے کچھم میں نظر کرنے کے لئے امریک لئے انطرین خواسل کرنے کے لئے اجبال کرنے کے لئے یہICH نفتی طرح ہے لنے دیں tego لہے اس طورتیاب رے ملکہ حاصل کرنے کی کیا جانب شبا ہے ہم جانب کی کوتعلق ہے بہترمی افغانستان اور هنگ مطابل کی عامی جانبی کی شکریہ پوری جانب کیلی یکی خطریری کی شدمی تالیبان نے زیادی روحہاں کی تحل دیکھ بنایم باacementsلوڑی او باشتنیم اوہم جانب کی ایک امسافر کی ضرور کرنیم کو شما مطابرا کیا جانب کے ساتھ روحات ہیتر امید علیہ کے ساتھ آئید ویدنی السرم امید تو کوئی دوستہ کردے ہیں پرو ہمچنے کو議ان با possible مجھے کفاهال کے باشد کہا مجھے سارے Antی poید عید في طرح میٹھ nod� ہے ہماری طرح ہمارے کی نگلی رفتائی تک تلیبانی تک تمام معاملات علیہ وقتی علاقہ عن د choose شروہ میموہ وقتی اقترزوں متے شریخہ قدرت برحالت اجاہ راحتمال اور مطلب کامید مطلب که اقمید اور اشتاقی سنگلی برای ناظرین اب اسی خبر سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے جس وقت ہم افغانستان اور کابل کے اس وقت حالات و واقعات پر بات چیت کرتے ہیں تو بڑی خبر آ رہی ہے کابل سے کہ بہت ساری اہم سیاسی شخصیات جن کا تعلق تالبان سے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ آتے ہیں ذرائع کے مطابق سرکار جو مرکزی دفاتر ہے کابل سے کندھار منتقل کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے جہاں بڑی خبر آ رہی ہے کابل سے کہ اب کی بار مرکزی دفاتر جو سرکاری دفاتر ہوں گے انہیں اب کندھار منتقل کیا جا سکتا ہے کابل سے ذرائع کے مطابق افغانستان کے ممکنہ صدر عبدالگنی برادر اور حیبت اللہ آخونزادہ حکومت کو کندھار میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں لیٹران اس وقت کندھار میں موجود ہیں اور اسی بیچ جمع کشمیر اور متدد علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ تالبان کی اس حکومت سازی پر نظریں لگی ہے دنیا بر کی اور خاص کر یورپین ممالک اس وقت برپور طریقے سے کہتے ہیں کہ تالبان کو اب کی بار سپورٹ ملنا چاہے اور جو دیگر شر پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن جو امریکہ ہے امریکہ نے اپنا فوجی انخلاء آج بیس سال کے بعد مقمل کیا اور اب تمام نظریں کہ تالبان اپنا رول عملی طور پر ذمہ داری کے ساتھ کس طرح نبھا سکتا ہے اور ناظرین دوسری خبر بھی افغانستان کے سائے کے آس پاس ہی نظر آ رہی ہے دراصل لخنپور کے قریب آج افغان شہری جن کی عمر سترہ برز بتائی جاتی ہے اس سے گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس بیان کے مطابق مذکرہ شخص کا افغانستان سے نئی دلی آنا تو تائی ہے لیکن اس میں ان کا مذکرہ شخص کا جو بائی ہے جو کہ افغانستان میں فوجی رہا ہے زخمی ہونے کے بعد ان کا علاج و محلجہ نئی دلی میں چڑھ رہا ہے تاہم وہ کئی مہینوں سے نئی دلی میں رہنے کے بعد ان کے بائی کا نئی دلی پہنچنا تو تقریبا پتا ہے لیکن اس کے بعد لخنپور کی طرف جہاں انہوں نے پیش قدمی کی تھی اور اس پیش قدمی پر زبردست سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب سوالات کے کھٹیرے میں خڑے ہو چکے ہیں سترہ برس کے نوجوان اس موقع پر سینئر سپرنٹ پولیس کٹھوہ نے ذرائع ابلا کے نمائنوں کو بتایا کہ مذکرہ شہری کے لخنپور پر وارد ہونے پر تحقیقات مزید تیز کر دی گئی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ آج صبح لخنپور چک پوست پر ایک لڑکا اپریینڈ کیا گیا تھا اور اس کو پوشتاس میں پتا چلا کہ وہ افغان نیشنل ہے اور کابول کا رہنے والا ہے ابھی ترلینری ویریفکیشن میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ اپنے بھائی ہے اس کا ایک جو وہ کہتا ہے کہ افغان آرمی میں سرگ کرتا ہے اور آر آر ہسپٹل دلی میں وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ اٹنڈنٹ بن کے آیا تھا جولائی کے مینے میں تو اس کا اکٹوبر تک کہ یہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ ویزا والد ہے اور ٹاکومنٹ اس کے پاس نہیں ہے وہ افغان نمیشی میں ہیں تو ہم دریفائی کر رہے ہیں اور جو پردر ویریفکیشن ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ سرنگر سٹوڈیو سے اس وقت برہ راست گلستان نیوز نیٹورک پر ناظرین اگلی خبر بھی افغانستان کے آس پاس ہی ہے نیشنل کانفرنس کے سرپرست اور سابق وزیرالہ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج ذرائع بلا کے نمازوں سے ایس کے آئی سی سی میں ایک تقریب کے بعد ایک مقصد تقریب کے دوران جہاں انہوں نے جمع کشمی کے مختلف امورات پر بات چیت کی ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ طالبان ہم سے دور نہیں ہیں ہمیں سردوں پر مزید چوکسی برتنا ہوگی دراصل ایس کے آئی سی سی نگر میں ایک تقریب کے دوران تقریب کے حاشے میں نیشنل کانفرنس صدر اور پی اے جیڈی کے سرپرست ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کئی اہم باتوں کا انکشاف کیا انہوں نے جمع کشمی کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ دوہزار اٹھرہ میں انہوں نے پنچائتی چناؤں میں حصہ نہ لے کر ایک غلط فیصلہ لیا تھا اور اس سے دوہرایا نہیں جائے گا اگلی سرکار جمع کشمی میں ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا ہماری ہوگی یعنی پی اے جیڈی کی ہوگی یا نیشنل کانفرنس کی ہوگی یہ بیروکریسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اب ٹیلی فون اٹھانے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کرتے حالانکہ وہ ممبر پارلیمنٹ ہے اور وقت آنے پر اس کا بدلہ انہیں چکانہ ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ پی اے جیڈی پر بات کرتے ہیں انہیں اپنے گھرے باں پر نظر رکھنی ہوگی ڈاکٹر عبداللہ کو سنتے ہیں ہم لوگ نے ایڈی سی میں لیا اور انشاءاللہ جب الیکشن آئیں گے اس میں ہم حصہ لے گے ہم ٹور نہیں جائیں گے ریاست کے لئے چیلنجز بہت ہیں ان کا یاد رکھے گا اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے وہ سب سے بڑا چیلنج آپ کے آرہا بورڈر سے آرہا ہے وہ دور نہیں ہے کبھی یہ مت سوچئے کہ وہ دور ہیں آج ان کے پاس اتنا سامان آ گیا ہے جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ گیا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ آسان نہیں ہے اسی نے میں نے کہا پنچائت ممبرز کا کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے انہیں لوگوں کے پاس پہنچنا ہے اور ان کی حفاظت بہت ضروری ہے پولیٹیکل ڈیڈرز کی حفاظت ضروری ہے مہتر لوگوں میں ان کا آؤٹریٹ کیسے ہوگا حالات اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک وہ کام ہے کام بفور در سٹوم توفان آ رہا ہے اس توفان کے لیے ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے فاروق صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں افغانستان میں جی سیچویشن ہے اس کا امپیکٹ کشمیر میں ضرور دیکھنے کو ملے ساری دنیا میں پڑے گا کشمیری کیوں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس کا امپیکٹ کے ساتھ پڑا ڈاکٹ فارق عبداللہ نے کئی اہم باتوں کا انکشاف کیا کہا کہ دوہزار اٹھرہ کے وہ جو پنچائیت انتخابات تھے انہوں نے اس وقت سٹے اوے کا نعرہ دیا تھا پی ڈی پی نے بیک کیا تھا اس وقت اس کے بعد انہوں نے عملی طور پر ان انتخابات محصہ نہیں لیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگلی سرکار جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے جب مکشمیر جب بھی ودہن سبا یا اسمبلی کے انتخابات ہوں گے لیکن طالبان پر کہا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے سرن پر چوکسی برتنی ہوگی اور ساتھ ہی انہوں نے عوامی نمائندوں جو منتخاب ہو چکے ہیں ان کی سیکیورٹی کا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا ناظرین لیفٹنٹ گورنر منوش سرنہ نے کیا کچھ کہا بڑے اہم باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا دراصل اسکی آئی سی سی سنگر میں آج اوم برلا جو کہ لوگ سبا کے سپیکر ہے ان کے صدارت میں ایک میٹنگ کا نقاط کیا گیا جس میں عوامی منتخاب پنچوں سر پنچوں بی ڈی سی ڈی ڈی سی چیئر پرسن اور بڑی ایزمدار شخصیات موجود رہی جس میں منسٹر آف سٹیٹ یونین جل شکتی اور اس کے علاوہ ڈریکٹر جنرل پولیس موجود رہے چیف سیکریٹری موجود رہے اس کے علاوہ جو سیکریٹر جنرل ہیں لوگ سبا کے وہ موجود رہے اور ایڈوائزرز جو کہ لیفنیٹ گورنر منوشنہ کے وہ موجود رہے اور میزبانی کے لیے لیفنیٹ گورنر آز خود وہاں پہ موجود رہے ڈاکٹر نرمر سنگھ بھارتیا جنتا پارٹی کے سینئر قائد اور سابق ڈاپٹی چیپمنٹر خود موجود رہے لیفنیٹ گورنر نے کئی اہم باتوں کا نقشاف کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پتھراؤ اب تاریخ بن چکی ہے ملٹنسی میں ریکروٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے دراندازی سرندوں پر تقریبا ختم ہو چکی ہے اور ملٹنٹوں پر پورسز کی سبقت ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ سیاہوں میں تین گناہ اضافہ ہوا لیکن بڑا اہم سوال جو کہ پرائم میسٹر یعنی وزیراعظم نے لال قلعے کے فصیل سے کہا تھا کہ حدودی کمشن اپنا ریپورٹ پیش کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات منعقد کیا جا سکتے ہیں لیپنٹ گورنر منوی سنہا نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ وزیراعظم نے پہلے ہی بیان جاری کیا اور ڈیلمیٹیشن کے بعد انتخابات جناو کمشن جو ہے موضوع وقت پر اتلاع اعلان کریں گے ال جی سنہا کو سنتے ہیں بھارت کے سمیدھان میں کچھ سمیدھانی سمیدھائی بنائی گی چناو کب ہوگا اس کا فیصلہ بھارت کا چناو آئیو کرتا ہے مجھے نتا ہے کہ کچھ ہی سمیدھان پر چناوئے انشید روح سے فیصلہ کرے گا جب جیلیویٹیشن کی پڑھلیاں پوری ہوئے پر پر آپ سب کو پتا ہے کہ سیکیورٹی اسیسمنٹ سمیدھان پر ہوتا ہے اور جو سلطھائن کا اسیسمنٹ کرتی ہیں اس آدھار پر سیکیورٹی کور دیا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو لوگتندر میں بیسواس نہیں ہے اور وہ پوشیز کرتے ہیں کہ لوگوں میں بھائٹا واتورن پیدا کیا ہے اس کی جتنی نیندہ کی جائے مجھے لگتا ہے کم ہے لیکن ہم آسوک کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے سورکشاہ کسیتی کافی بہتر ہے اگر آتا ہوں کی درشتی سے آپ دیکھیں گے پچھلے وقتوں کی تعلان میں تو اس کون پیلٹنگ ابھی دیہاس کی بات ہو گئی ہے ریکروٹمنٹ کم ہو گئے انفیلٹریسن نہیں کے برابر ہے اور پورسس کا آپر ہیں کوارڈینیسن بیٹھون جنگو پسنیر پوریس پورسسن آرمی میں کر سکتا ہوں کہ بہت ہی بہتر ہے ہاں کچھ گٹنائے ہی ہیں اس کو لے کر کہ ہم بے اوستہ کرنا ہیں اور ایسا بات آوار ہم بالانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمیاں سورکشیت محسوس کریں لیکن ایک پتھ ہے اگر آپ جانیں گے کہ پچھلے چار ورزوں کی تعلان میں تین گونے سے زیادہ تورس دیس بھرکے اور دنیا کے دوسرے دیسوں سے آئیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر سندیز دیس کو گیا ہے یہ جنگو پسنیر سورکشیت ہے اور یہاں ساندھ میں بھی پنچائن پسنیوں کے لگاتار سمپرد میں ہوں اور میں بڑی جی میں نائی سے کہنا جاتا ہوں کہ پہلی بار دستی قطرس کا وجہ پنچائن سے لے کر کے گی بی سی کے سدس اور گی بی سی کے ممبران اور شیرمن کے بشتر مصورے سے بنائے صاحب نے جنگو پسنیر کے دیہات کی پہلی کرتا ہے اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کام میں ان کی بھاگی جائے ہاں یہ صحیح ہے کہ لوگ پنچ میں لوگوں کے اپک شائعیں زیادہ ہیں یہ سلطہ رہتا ہے لیکن نظرم سے ان کے سمپرد میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپنی بات کو دوسرے کے نام سے کرنی کیلئے رکھیں سیکھو نمشکا ادھر تازہ خبر ابھی آئی ہے کہ پنکج کمار سنگھ نائنٹین ایٹی ایٹ بیچ کے جو آفیسر ہیں راجتان کارڈر کے انہوں نے ڈیرکر جنرل بورڈر سیکیورٹی فورس کا سچارش سبالہ ہے خبریں اور بھی ہیں تجارتی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جمع کشمی سے خبروں کا سلسلہ جاری ہے پاپ اور فان فیئر میلہ دوہزار اکیس کی باقاعدہ شروعات کوویڈ نائنٹین کی ایسو پیز کے ساتھ ایکزپشن میں مختلف اقسام کے جھولے سرکش اور جادو و تفریقہ لطف اٹھائیں میلے میں شرکت کے دوران مفت ماسک سینٹیزر و تھرم اور سکینر کا مناسب پروٹوکال اس تفریق پروگرم میں پانچ سو کے قریب لوگوں کا روزگار پچاس سے سایت نوچونوں کا کاروبار جڑا ہے تو تشریف لائیں اپنے اور اپنوں کے ساتھ بچوں کو ضرور ساتھ آتا ہیں تاکہ کوویڈ نائنٹین کے بیچ میں آپ کی زندگی میں رات اور انٹرٹینمنٹ کا برکور زریعہ فرام کیا جا سکے آپ کی آمد کا بے سفری سے منتظر پاپور فان فیئر میلا اپوچن ای ڈی آئی بلڈنگ سیفران ویلی سمپورا کوویڈ نائنٹین میں سو پیس کا خاص قرار رکھنا ہم سب کی اولین ذمہ داری فان فیئر میلا مکمل تفریق کا انتظام احتیاط کے ساتھ ناظرین اسکی آئی سی سرنگر میں آج کی تقریب کے مہمانی خصوصی جو کہ لوگ سبا کے سپیکر ہیں آز خود انہوں نے شرکت کی جس وقت جمع کشمیر کے حالات پہ بھی بات چیت کی گئی اور بڑی تعداد میں جو باہر سے لیڈران آئے ہوئے تھے ان کا بھی استقبال کیا گیا اور جمع کشمیر میں اوم برلا نے اپنا چار روزہ دورہ جو ہے اس کو مکمل کیا کچھ جنہوں تک انہوں نے لداق اور دیگر علاوہوں کا دورہ کیا لیکن جمع کشمیر میں عوامی نمازوں کے ساتھ ملاقات کا مطلب تھا کہ جو بی ڈی سی ڈی ڈی سی چئر پرسن ہیں ان کے جو معاملات مشکلات ہیں ان کو اوم برلا کی نوٹس میں لائے گیا واضح ہے کہ ملک کی جو پارلیمنٹ ہیں وہ سب سے بڑی پنچائت کہلائی جاتی ہے آئیے پہلے اوم برلا کو سنتے ہیں اس کے بعد ہم نے جن لیڈران کے ساتھ رابدہ قائم کیا ان کا ماننا ہے کہ ہم نے اپنی بات رکھی امید کرتے ہیں کہ اوم برلا جی جو ہیں ان معاملات کو لوگ سباک کے عوان تک لے آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے مسائل پر ہمدردانہ گوھر کیا جائے گا اوم درلا نے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا میرا جمہو کشمیر میں کل پڑھل گاؤں میں پنچائت پڑیوں سے چرچا ہوئی تھی اور یہاں پر تینوں سلسطہ ہیں تھی ٹائل سسٹم ڈسٹی ڈولومنٹ کونسیل تینوں سلسطہیں سمجھنے سے کام کرے ہیں ان تینوں سلسطہ میں اور سمجھنے ہو تینوں سلسطہیں سامجھتا سے کام کریں ڈولومنٹ ایک اس گھاؤں کو کیسے آج میں نمبر بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی ان لوگتانتی سلسطہوں میں چرچہ سموات ہو ایسا ہم پیاس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی لوگتانتی سلسطہ ہیں ساموٹا کے ساتھ دیش میں لوگتانت کو سرشک کریں گے مجبوط کریں گے جنتہ کے پٹی جواب دے گنایں گے اس طرح سے لوگتانتی سپیکر اومبرلا کا جمع کشمیر کا دورہ مکمل ہوا پنچوں سر پنچوں عوامی نمائندوں لیڈران سے ملاقی ہونے کے بعد اور مختلف تقریبات کے دوران آنے والے دنوں میں جب واپس لوگ سبا کا سیشن لگے گا امید کرتا ہے کہ جو جمع کشمیر کے عوامی نمائندوں کے مسائل ہیں ان پر کہیں نہ کہیں ہمدردانہ گوھر کیا جا سکتا ہے ناظرین بڑی اہم خبر آ رہی ہے جمع کشمیر میں پہلی بار دراصل فوج کے سینئر کمانڈر نے قضبہ شپین کے متدد علاقوں کا از خود دورہ کیا دورے کے دوران بتایا گیا کہ انہوں نے کئی افراد خانہ سے ملاقات کی سکولی بچوں سے ملاقات کی میدانوں میں ملاقات کی اور اس کے بعد ذرا ابلاغ سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ جو ملٹری کے خلاف جو پولیس کے خلاف جن افراد نے بندوق اٹھا رکے ہیں ان کے افراد خانہ سے ایک ملاقات کے دوران آئی جی پی کشمیر کی موجودگی میں ڈپٹر انسپیکٹر جنرل کی موجودگی میں اپنی تقریر کے دوران ان سے تعاون طلب کیا اور انہیں نصیت کی کہ اپنے بچوں کو قومی دائرے میں واپس لائیں تاکہ آگے بڑھنے کے موقع انہیں دیے جا سکتے ہیں ایسا بہت کم بار ہوا ہوگا عموماً یہ معاملات عوامی حکومت میں کرتی تھی سابق وزیرالہ محبب مفتی نے بھی اس طرح کی کوششیں کی عمر عبداللہ نے سرطپار کے اس طرف باز آباد کاری پالسی کے تحت جو لوگ قومی دائرے سے باہر سرطپ کے اس طرف چلے گئے انہیں واپس لانے کی کوشش کی غلام نے بھی آزادنے بھی اس طرح کی کوشش کی راکھ فارق عبداللہ مفتی محمد سجد نے اس طرح کی کوشش کی لیکن اب آرمی کے سینئر کمانڈر نے شپین جا کر والدین پر اسرار کیا کہ بچوں کو ملٹنسی کی سپوں سے واپس لائیں اور انہیں قومی دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ خیال دانا ہوں کہ آج جس طرح میں نے اس کے مارشل آرس کی کیم کو پاکان کر دے گا کتے بچے لڑکیاں کتے بہادرین کے ساتھ انہوں نے اس پورے ایوٹ کو اجان دیا کہ میں بہت اکتے ہیں اور بہت اکتے ہیں کہ میں آج بہادر بچوں کے پیچھ کھڑا ہوں اور ناظرین انتہائی دلچسپ خبر اب چارڈورہ کے ہانجورہ علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر ایک بلاک میڈیکل آفیسر کی ہدایت پر ایک میڈیکل کیمپ کا اتمام کیا گیا اس موقع پر کیمپ میں خاص بات دیا تھی کہ سکولی بچوں اور آنگنواری سنٹرز کے جو لوگ ہیں انہیں اب بڑی ضرورت کے مطابق میڈیکل چیک اپ کرایا گیا ہانجورہ چارڈورہ میں منقض استقریب پر بلاک میڈیکل آفیسر چارڈورہ ڈاکٹر دلیر احمد بٹ از خود موجود رہے اور آنگنواری سنٹرز سکولی بچوں میں خصوصی میڈیکل ایٹنشن کا بھی ہم نے اس موقع پر بارے ملا خود اقرام کیا جو ہمارے فور ڈیز جیسے کہ ڈیفیکٹس ایڈ برت جنم کی دن میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے ڈیزیزز ڈیفشنسیز ڈیولپمنٹ ڈیلیز میں آتے ہیں یا سکن ڈیسارڈورز ہے ویژن کا پرابلم ہے ہیرنگ کے پرابلم ہوتی ہے تو ان کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے آج خانجورہ بے کیمپ کیا ہے مینی کیمپ کیا ہے جس نے ہماری ساری آگربائیڈی سینڈرز کو مطلعہ کیا تھا اور ہماری سکول جو کام کر رہے ہیں تو ان بچوں کا ابھی تک ہم نے لگ بک چار سو بچے دیکھیں جن کی سیمپلنگ بھی ہم نے کی ہے اور اکارڈنگی ایس او پی فالو کر کے ناظرین جس وقت آج ڈاکٹر فارق عبداللہ نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ عوامی نمائندوں کا سیکیورٹی کنسرن ہے دراصل ان برلا لوگ سپاہ سپیکر کی ہدایت پر آج جو کئی ایک میٹیم کا اتمام کیا گیا تھا اس میں واضح کر دیا گیا کہ عوامی نمائندے جو ہیں ان کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جا سکتا ہے لیکن تصویر آپ کے حوالے یہاں راہل گاندی فینلز ایسٹریشن کے سرپرست پیزادہ محمد شفی نے اطراف کیا کہ انہیں کچھ دن پہلے شنگر کے علاقے میں چند نوجوانوں نے ان پر حراس کیا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی مشکل سے وہ جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں دودراز علاقوں میں دورے پر جانا ہوتا ہے لہٰذا سیکیورٹی کور انہیں فوری طور پر فرہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ کسی وقت میں ان کے پاس ایس پیوز ہوا کرتے تھے پی ایس پیوز ہوا کرتے تھے لیکن آج کی دیکھ میں انہیں تنہا نکلنا پڑتا انہوں نے ڈی جی پولیس سے انہیں سیکیورٹی فرہم کرنے کی اپیل کی ہے وہاں تو کچھ گنڈے میرے کھایا سے وہ گینگ کے گنڈے ہیں دس پندرہ گنڈے ہیں وہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں میں نے بہت ہی بار آج تیک گورنمنٹ سے اپلائی کیا ہے کہ مجھے پی ایسو دے دو آج تیک سرکار ٹیس میں مس نہیں ہے کیا کریے سرکار سرکار نے جمو کشمیر کے لوگوں کو ایک دھوکہ کیا مرمانے کے لیے ان کو الیکشن میں اٹھو آیا ایک طرف تو دعویٰ کر دیا گورنمنٹ ہم تاپوس دیا رہے ہیں کس کو آج تک تاپوس دیا ہے 9 سال سے پہلے کواٹر چھین لیا اس کے بعد میرا پی ایسو تین انہوں نے چھین لیا میں تو کانگرس پارٹی کا جنڈا اٹھایا کیا مجھے حق نہیں ہے بولنے کا میں کس کو پریاد کروں گا میں پاکستان سے پریاد نہیں کروں گا میں چھینہ سے نہیں پریاد کروں گا میں اپنے پرائی منسٹری سے پریاد کروں گا میں نے آج تک کتنی بار بولا کہ سرکار کو خاص کر مہوش جناس صاحب سے میں نے رکست کیا اور اب ناظرین کھیل کود کی خبروں کا رکھ کرتے ہیں جمع کشمیر میں انیس برس کے کم عمر کھلاڑیوں کے ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد آج جمع کشمیر کرکٹ اسسیشن نے بازابتہ طور پر ان فرستوں کو جاری کیا جن میں ممکنہ کھلاڑیوں نے آگے انڈر نائنٹین میں حصہ لینا ہوگا لیکن زاہد مفتی اور دیگر کھلاڑیوں کو آپ دیکھ پائیں گے ان کے نام اس لسٹ میں ہیں لیکن اس لسٹ میں بولرز ہیں بیٹس مین ہیں آل راونڈر نہیں ہیں وکٹ کی پر دو رکھے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں بیٹس مین ہیں سپنرز تین چار ہیں اور اس کے بعد آل راونڈر ابھی تک کوئی نہیں ہے حالانکہ بڑے آل راونڈرز پر چرچہ تھا کچھ لوگوں نے بینگلورو کچھ لوگوں نے کئی ممبئی سے ہو کر تین سال میں انہوں نے ایکیڈیم میں وقت گزارا لیکن واپسی پر آج انہیں کنسرن جو ہے وہ شاہ جمع کشمیر کرکٹ اسسیشن کی حمایتی کمیٹی کا نہیں ملا بی سی سے آئے کہ یہ سب کمیٹی میں جمع کشمیر کرکٹ اسسیشن کے سیلیکٹرز جو تھے انہوں نے یہ لسٹ جاری کر دی اب میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں بتا دوں یہ لسٹ جو ہے یہ ممکنہ چوبیس کھلاریوں کی ہے اس کے بعد جمع کی لسٹ آئے گی ہو گئے اٹھالیس کھلاری اٹھالیس کھلاریوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا اور فائنلی جو کھلاری ہوں گے بیس کے قریب کھلاری جو ہوں گے انڈر نائنٹین کے لئے آگے آئیں گے ادھر والدی نے سیلیکشن کمیٹی پر بڑے زبردست اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹ کھلاریوں کی ویڈیو گرافی انہیں ان تک پہنچائے جائے سیلیکشن کمیٹی نے جن کھلاریوں کو سیلیکٹ کیا ان کے بارے میں انہیں اطلاع دی جائے اور بڑی بات جب سیلیکٹ کھ کھلاری ہوئے تھے تو انہیں ذاتی ایس ایم ایس بیجے گئے اس کے بعد لسٹ آئی ذاتی ایس ایم ایس عمومن سکول سیلیکشن میں ہوتی ہے ایڈمیشن کے وقت لیکن پہلے لسٹ آنی چاہی تھی اس کے بعد انہیں ٹیلی فون آنا چاہی تھا بہرحال آپ کی بار بارتیا جنتہ پارٹی اور جس وقت لیڈران نے بیشتر لیڈران نے دعویٰ کیا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سیلیکشن ہوگی امید کرتے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے یہ ٹرانس ٹرانسپیرنسی پر مبنی ہوگی اور ان کی لاریوں کی پرفارمز کے بعد پتا چلے گا کہ ٹرانسپیرنسی کو کتنا اپنایا گیا ہے اور ناظر کسی وقت میں اولمپکس تو کیا بلکہ بائنل اقوامی عالمی کپ میں جب ہاکی کی ٹیم ایشیا سے دو اہم ممالک ہوتے تھے ہندوستان اور پاکستان اور دنراج پلے سے لے کر شہباز جونئر تک جب ہاکی کا چرچہ ایشیا میں تھا تو بہت زیادہ لوگ ہاکی کو پسند کرنے لگے تھے اسے کریر کے طور پر لینے لگے تھے تصویریں آپ کے حوالے جمع کشمیر کے گندن پارک میں دراصل آج کل ہاکی ٹورنمیٹ کا احتمام کیا گیا اور ہاکی کے اس ٹورنمیٹ میں احتمام جو ہے وہ گروہ ہرگوبین سنگھ میموریل فرسٹ ہاکی ٹورنمیٹ کا احتمام کیا گیا گندن پارک راجباگ میں ڈیویجنر کمیشنر کشمیر پی کے ایک پول نامانی خصوص کے طور پر شامل ہوئے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہاکی کے اس ٹورنمیٹ کے دوران جمع کشمیر میں ملک بر میں اور دنیا بر میں جس وقت آپ یورپین ممالی کو دیکھتے ہیں اور ان کا ڈربل ان کا سپیڈ ان کا انداز ان کا سکل جو ہے وہ دن بدن نکھرتا ہے لیکن کئی ایک جہو پر ایسٹو اٹر پلاگنے کے بعد بھی ابھی تک جمع کشمیر تو کیا بلکہ دنیا بر سے ہاکی کا وہ کھویا ہوا وقار اور مقام واپس لوٹانے کی جمع کشمیر اور سپورٹس کانسل ہن ممکن کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹورنمیٹ جو ہے یہ پرائیویٹ سطح پر اس کا نقاد کیا گیا امید کرتے ہیں کہ سٹیٹ سپورٹس کانسل آپ کی بار ہاکی کی طرح بھی توجہ دے گے تاکہ جمع کشمیر سے بارہ ملہ سے کسی وقت میں انٹرنیشن لیول تک ہاکی پلئر پہنچے تھے حالانکہ اسے کسی خاص کمیونٹی کے کھیل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن جمع کشمیر میں اور دنیا بار میں اب ہاکی کے لیے اسے زوال پذیر ہونے سے قابل اسے اولمپکس اور بڑے بڑے ٹورنمٹ میں آپ کی بار شریک ہونے کے لیے کھلاریوں کو اور بہتر کارکتری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا سفر یہی پہ مکمل ہوا کھیل خبروں کا لگاتار سفر جاری رہے گا دیش اور دنیا کا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ آپ سب کا حمد و ناصر ہو اللہ نگے بار